موسیقی 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 جو لوگ نیچے سے آ رہے ہیں گزر رہے ہیں درکت کے نیچے سے کیا ہوتا ہے اسے اسے آر کسی کے اپنی مراد پوری ہوتی ہے جو دل کی تمنہ ہوتی ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہاں چکر لگایا ہے چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے چکر لگانے سے بیسے مراد پوری ہوتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں سندھ کے شہر سیون شریف میں جہاں پر حضرت کرندر لارش حباز کی تین روز اور سمبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا حجوم یہ گندے پانی کے جوڑ میں نہ آ رہے ہیں بدبودار پانی ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں نہ آنے سے ہمیں شفا ملتی ہے اور اپنے جسم کو مٹی بھی ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے گندہ دکھنے میں آ رہا ہے بہت بدبودار پانی ہے آپ اس میں نہ آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں نہ آ رہے ہیں یہ آپ کے لئے بدبودار ہوگا لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرش اللہ کل اندر کبریہ بادشاہ نے درگسل کیا تھا اور اس میں شفا ہے آپ کو تو بدبود آ رہی ہے لیکن اس میں بہت خوبصورت جو خوشبو آ رہی ہے ہمیں کہ اس سے جو بنہاتا ہے اس کے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے صرف یہاں سے نہا کے جاتے ہیں یا صرف پانی پینے کے لئے بھی بھر کے جاتے ہیں جس کا جی چاہے اس کو پی لے جس کا جی چاہے وہ اپنے ذہن میں ہوتی ہے نا ایک بات لیکن میں نے تو اس کو ابھی پیا بھی ہے آپ کے سامنے بھی پی سکتا ہوں مجھے پتہ ہے میرا میڈیکل کل کلیر ہو گیا میریاں بیماریاں دور ہو گیا جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھی رہے ہیں پانی بھر کے لے بھی جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے شفا ملتی ہے یہ جو بوتل ہے کککولا بوتل نہیں بلکہ یہ پانی کا بوتل ہے جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ پانی کہاں لے کے جا رہے ہیں کیا ہوتا ہے اسے یہ پتہ پنجاب میں لے جائیں گے نھوائیں گے اس سے ہم تو ایک تقلیب دور ہوئے گا یہ سرکار کی صحبن ہے اس سے سب لوگ نھوائے جا رہے ہیں یہ تو ہمیں بہت بدبودار پانی لگ رہا ہے گندہ پانی لگ رہا ہے یہ اچھا ہے پانی ہم کو یہ میرا بچہ بیمار تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا پھر میں مجھے پتہ لگا سیون کے اندر بھی ایسے ایسے ہوتا ہے پھر ہم یہاں آئی میں نے اپنے بچے کو مٹی بھی لگائی انہیں ہلایا بھی ہے اور اس سے ماشاءاللہ اس کے گردے بھی صحیح ہو گئے اور ہمیں یقین ہے پکا بیماری ہوتی ہے ٹڑ جاتی ہے جو ہر مصبت ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے اس کی لئے نھاتے ہیں آ کر پانی سے تو بدبود آ رہی ہے بہت گندہ پانی آ رہی ہے جتنا پانی گندہ جو صفائش کے میں جتنا پانی گندہ اتنی صفائش کے میں ہوتی رہتی ہے کیا ہوتا ہے ایچی شفائی تاندرستی ہے بماری کوئی نہیں آئے گی جو ہوئی بھی تو ختم ہو جائے گی یہ تو ہمیں جوہر بہت بدبودار لگ رہا ہے گندہ پانی نہیں سا یہ ساڑھے ویسے گلاب زیادہ کے آ بے جام جام ساڑھا مہانے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا مل رہے ہیں سرکار نے ادھر گسل کیا تھا اور نہا گئے ادھر جلفے چھانڈیاں اور اس میں موتی زمین میں پیدا ہو گئے ہیں اور جس کے گھر الاد نہیں ہوتی وہ موتی کھاتا ہے یہ چشمے کے پانی کے ساتھ اللہ پاک اس کو الاد سے نوا دیتا ہے بھائی جو آپ زمین سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا مل رہے ہیں سرکار نے ادھر گسل کیا کیا اس سے موتی سے ہوتا ہے موتی سے شفاہ ملتی ہے اور جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ کھائیں تو ان کے گھر اولاد پہلے کبھی آپ کو موتی ملی ہو ان کو اولاد فرس ٹائم آیا ہوں سنا ہے ہاں جی کہاں سے آپ آئیں فیصلہ بات سے زمین سے ڈھونڈ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا مل رہے ہیں لال کے موتی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مانت پوری ہوتی ہے کون سی مانت آپ لے کے آئے ہیں بچیوں جو بھی ہو پوری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر اس موتی ملنے سے شفاہ مل دیا لاد مل دی بماریاں دور ہوں دیا موتی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے اولاد ہوتی ہے میں نے بھی جہاں سے لے کے گیا تھا تو میرا بیٹا بھی یہاں کے موتی کھانے سے مانت تاہی آپ کو اولاد نہیں ہو رہا تھا آپ نے یہاں سے موتی لے کے گئے وہ کھائے تو آپ کو بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ سوکی ہوئی درکت کو قرآنی آیت کی چادریں چڑی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں نیچے سے گزرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہوتی ہے اچھا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے نیچے سے گزر کے ہیں کیا ہوتا ہے اسے گزر میں سے بہت سکون ملتا ہے مراد پوری ہوتی ہے ہم تو ماننے والے ہیں آتے ہیں ہاتھ سال آتے ہیں دراکت نہیں ہے نا یہ مسواک ہے دراکت نہیں ہے یہ اگر دراکت ہوتا تو ہم لوگ یہاں نہیں آتے اس کا ہے پھر کوئی اس کا کوئی نہ کوئی ایسا مانگ ہے جو ہمارے دل کو چھو جاتا ہے یہ بات آپ کو کس نے بتایا یہ ہمارے جو آئے ہیں بڑوں نے ہمارے بڑوں نے اب یہ جو لوگ نیچے سے آ رہے ہیں گزر رہے ہیں دراکت کے نیچے سے کیا ہوتا ہے اسے اسے آر کسی کے اپنی مراد پوری ہوتی ہے جو دل کی تمنہ ہوتی ہے یہ پیو دادے سے بہت عرصے سے آ رہی ہے یہ یہ آج کل کی نہیں ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہاں چکر لگایا ہے چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے چکر لگانے سے بیسے یعنی کہ منت مراد پوری ہوتی ہے کتنے چکر آپ نے لگایا ہے ساتھ چکر لگایا ہے ہم نے آپ کو معلوم ہے چکر لگانا تواف کرنا صرف کابت اللہ کو تواف کرتے ہوئے نہیں ہم کو معلوم نہیں ہے باقی ہم نے چکر لگایا ہے مانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ یہاں چکر لگا رہے ہیں لوگ بھی یہاں چکر لگا رہے ہیں اس چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے ادھر سرگار آتے تھے کہتے ہیں تختنشین ہے تو ادھر آگے ہم بھی چکر لگاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے تو نکل جاتے ہیں کتنے چکر آپ نے لگایا ہے ساتھ ساتھ مطلب آپ کی جو بھی مرادیں ہوگی یہاں چکر لگانے سے پوری ہوگی انشاءاللہ کعبت اللہ کے سوا کسی اور چیز کو تواف نہیں کیا جاتا لیکن لوگ یہاں تواف کر رہے ہیں یہ جائز ہے جائز ہونی چلو لوگوں کا دل میں آیا تو جو وہاں نہیں جا سکتا یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں کیا ہوتا ہے چکر لگانے سے ماشاءاللہ پہلی بری آیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ کر میں نے بھی یہ چکر لگا دی سر تواف تھا ہم نے کعبت اللہ کے تواف کرنا ہے وہ ایک اللہ کی جو ہے کی حاجہ حاجہ دوران جو سنتا پوری ہوں یہ فرائد ہے چین وہ کعبت اللہ کی تواف ہے لیکن یہ چکر کرنا ہے یہ ساری کے قیدہ دے یہاں آنے والے عقید مند لوگوں کی باتیں سنی ان کا عقید آپ نے دیکھا مذہب کے نام پر کس طرح لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اللہ نگبان